جائن ساتھیو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر اور ساتھیو میں کیٹو سر آج آپ کو کروانے والا ہوں ٹربو چارجر کے بارے میں ٹھیک ہے دوستو پچھلی اپنی کلاس میں اپنے پڑھا تھا سپر چارجر اور آج کی جو اپنی کلاس ہے اس میں پڑھنے والے اپنے ٹربو چارجر ٹربو چارجر کیا ہوتا ہے اس کی کیا کیا سرچنا ہوتی ہے کس پرکار یہ ورک کرتا ہے اس کی آسکتا ہے کیوں پڑھی یا میں نے آپ کے پچھلو ویڈیو میں بتایا تھا کیونکہ سپر چارجر سے کیا ہو رہا تھا سپر چارجر سے اپنے انجن کی جو سکتی ہے اسی کو پڑھا رہے تھے جس سے کیا تھا انجن کی سکتی کا حراس ہو رہا تھا لیکن ٹربو چارجر اس کے بالکل وپرید ہے ٹربو چارجر کیا ہے اس کے بالکل وپرید ہے تو اس کے بعد دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے آج کی ویڈیو میں جانیں گے ٹربو چارجر کا پریچے ٹربو چارجر کی کاریے ٹربو چارجر کی سرچنا اور ٹربو چارجر کی لاب اور ہانی ٹربو چارجر کیوں جروری ہے یہ بھی اپنے دیکھیں گے کہ ٹربو چارجر کی جرورت کیا ہے انجل میں یہ کس پرکار ورک کرتا ہے کیا اس کی جرورت ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلیے یہ جو اپنی کلاسیت ہے یہ چل رہی ہے بی آروں کے لیے دوستو آپ یاد رکھنا بی آروں کی جتنی بھی کلاسیت میں نے اس چینل پر کرائیے اس کو ساریوں کو آپ دیکھو جس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی جو پارٹ جو انجن کے پارٹس ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے ساری اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گئے کون سے پارٹ کا کیا کاری ہے ہوتا انجن میں جس سے آپ کا ایک جام میں ایک بھی سنگل کیسن بھی آپ کا گلت نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے ایم سی کیو بیس لے کے آرہے ہیں ایم سی کیو بیس ایم سی کیو بیس سے کیا ہوگا کہ اس سے اگر کوئی بھی کیسن آپ کی تھیوری میں میں نے جتنے ویڈیو کر رہے ہیں اس میں چھوٹ گیا ہے تو وہ چیز اپنے جو ایم سی کیو بیس ہے اس میں کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس ویڈیو میں کہا ہے پہلے دیکھتے ہیں پریچے ٹرمو چارجر کا پریچے آئی سی انجن یعنی انٹرنل کمبسن انجن میں یعنی جو ہوا کا دباؤ ہوتا ہے اسی کے لسار ہوتی ہے کمپریسن ادھیک ہونے پر انجن کا آؤٹپوٹ ادھیک ہوگا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کمپریسن انفعات میں کیا ہوتا ہے انٹرنل کمپریسن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہوا کا جو پریسر ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا انجن کی پاور اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے دوستو دیکھیں پہلا کیا ہے کمپریسن کو بڑھانے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ کون سا ہے پہلا طریقہ دیکھتے ہیں انجن کی آتن طریق رچنا میں پریورتن کرنا جس سے کمپریسن ریسو بڑھے ٹھیک ہے انجن کی آتن طریق رچنا ہے یعنی یہ بات کریں یہ جو پشٹن ہے یہ پشٹن ہے یہاں پہ جو سیلنڈر کا کمپریسن ریسو ہے اس کو بڑھایا جائے پہلا تو یہ طریقہ ہے اس کو بڑھایا جائے جس سے کیا ہوگا بہت زیادہ ماترہ میں چارج اس کے اندر آئے گا جس سے بڑھیا کمپریسن ہوگا پاور ادھیک ملے گی انجن کو ٹھیک ہے پہلا تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ جو کی ٹربو چارجر سے جڑا ہوا ہے انٹیک چارج کی ماترہ کو بڑھا دینا ٹھیک ہے یعنی کہ جو انجن کا ایکچول سائز ہے وہ اتنا ہی ہو لیکن اس کے اندر جو چارج آ رہا ہے اس کی ماترہ کو بڑھا دیں گے جس سے کیا ہوگا اس کی جو چارج ہے وہ ادھیک ہوگی انٹیک چارج کی ماترہ کو بڑھانا اس کے لئے چارج کو ادھیک سے ادھیک پریسر سے بیجنا پڑتا ہے اور اسے سے ادھیک پاور اتپن ہوتی ہے یہ ٹربو چارجنگ اور سپر چارجنگ سے کیا جاتا ہے یہ جو چیز ہے یہ ٹربو چارجنگ اور سپر چارجنگ سپر چارجنگ اپنے پچھلے ویڈیو میں کر چکی ہیں آج اپنے کرنے والے ہیں ٹرپو چارجر ٹھیک ہے دوستو تو چلیئے شروع کرتے ہیں آگے کی کاروائی یہ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہے سوپر سوری ٹرپو چارجر ٹھیک ہے یہ ٹرپو چارجر ہوتا ہے یہ کس سے چلتا ہے یہ آگے بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جو ٹرپو چارجر ہیں اس کے دو کیسنگ بنے ہوتے ہیں آوشنگ بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کے اندر کیا ہوتا ہے ترمو ترجر ہوتاہ وہ ایگ جوسٹ ناف ngھے ارنجھر کی یعنی کی جو دول ہو ہوتا ہے اُس ہی کی دوبارہ چلایا جاتا ہے ٹھیک تو یہ ہے ڈالاف billing Vegas کی Smack estos سی مуска یہاں سے زیادہ اوپس جرحی حصلت مباشر ہے اور اس کے دوم کے گھومیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے جو دوسری سائٹ جوように کربائی مجھے سازے۔ جو قربائی ہے اس کو اندر کیا اور سکسن کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے یہ inlet manifold پر جڑا ہوتا ہے جس سے ادھک ماطرہ میں چارج اندر آتا ہے اور اس سے power بڑھتی ہے ٹھیک ہے یہی ہے تربو چارجر اس کے بعد دیکھیں تربو چارجر اندر میں پرویس کرنے والی ہوا کو دباتا ہے تربو چارجر کیا کرتا ہے اندر میں جو پرویس کرنے والی ہوا ہوتی ہے اس کو دباتا ہے وہ کیسے دباتا ہے جو ایک جو سٹ گھنسے ہوتی ہے اس سے اس کا دوسرے سائیڈ کا جو ٹربائن ہے یعنی کہ یہ ایک جوسٹ گینسوں سے یہ ٹربائن گھوم رہا ہے جس سے کیا ہوتا ہے جو دوسری سائیڈ کا ٹربائن ہے یہ یہ گھومتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو باہر کی ہوا ہے وہ اندر کی اور کھینستا ہے اور اس کو پریسرائز کرتا ہے ٹھیک اس کے بعد دیکھیں آگے اس سے دباب میں وہ سیلنڈر کو بھیجتا ہے ہوا کا دباب بڑھتا ہے جس سے ہوا کا گنتو بھی بڑھتا ہے اس سے انجن میں آئتنیک چھمتا بڑھ جاتی ہے یعنی کہ جو اس کی پاور کے لیے پریوگ ہونے والے جو وولیوم ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس سے اندر جلتا ہے اور ادھک پاور اتمن ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ سیلنڈر ہے اس سیلنڈر میں اگر ادھک ہوا کے ساتھ اپنے جو انجیکٹر کے مادم سے فیول کو اٹرمائز کریں گے یعنی فوارے کے طور پر فیول کو اندر چھوڑیں گے تو یہاں پہ اگر ہوا کا گھنطہ وہ ادھک ہے یعنی کہ جو کمپریشن ریسو ہے وہ ادھک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پاور بھی اپنے کو ادھک ہی ملے گی ٹھیک ہے دوستو چلیئے آگے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ٹربو چارجر کی سرچنا یعنی ٹربو چارجر کی سرچنا میں دیکھتے ہیں اپنے کہ کیسے ورک کرتا ہے ٹربو چارجر کے دو وحیل ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ٹربو چارجر کی سرچنا 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 دوسرا دیکھئے اگر ایک وحیل گھومتا جاتا ہے تو دوسرا بھی گھومے گا ٹربائن وی کمپریشن وحیل الگ لگ ہاؤسنگ میں شتیت ہوتے ہیں دیکھئے یہاں پر یہ ٹربائن اور کمپریشن دونوں الگ الگ ہاؤسنگ ہیں یہ ہاؤسنگ اوپر والا دو کور ہے اس کو ہاؤسنگ بولتے ہیں یہ الگ الگ ہاؤسنگ کے اندر شتیت ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھئے ٹربائن ویہل جس میں ستھیت ہوتا ہے ٹربائن ویہل جس میں ستھیت ہوتا ہے ٹربائن آوشنگ کہتے ہیں کمپریشن ویہل جس میں ستھیت ہوتا ہے ٹربائن آوشنگ کہتے ہیں ٹربائن آوشنگ کا ستمند ایک جوشٹ مینی فولڈ سے ہوتا ہے ٹھیک ٹربائن جو آوشنگ ہوتی ہے ٹربائن آوشنگ کا جو سمند ہوتا ہے یہ جو آوشنگ ہے اس کا جو سمند ہوتا ہے وہ ایک جوشٹ گینسوں سے ہوتا ہے ہوگا یہ سبٹ ایک ہی سبٹ سے دونوں ٹربائن جوڑے ہوتے ہیں جس سے یہ ٹربائن ہوگا جسے کی کمپریشن ایر جو فریس ایر ہے وہ انجن کے اندر آئے گی ٹھیک ہے دوستو چلی آگے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں ٹربو چارجر کے کار یہ ٹربو چارجر کی ٹربائن ہاؤسنگ ٹربو چارجر کی ٹربائن ہاؤسنگ کے انلیٹ کے دوارہ ایک جوشٹ گینس ٹربائن ہاؤسنگ میں پرویس کرتی ہے ٹربو چارجر کی ٹربائن ہاؤسنگ کے انلیٹ کے دوار دوارہ ایک جوشٹ گینسے ٹربائن ہاؤسنگ میں پرویس کرتی ہے اور ٹربائن وہل کو گھوماتی ہے ٹھیک ہے دوستو ٹربائن وہل کے گھومنے سے کمپریشن وہل بھی گھومتا ہے ٹھیک ہے اس ٹربائن وہل کے گھومنے سے کیا ہوتا ہے یہ ٹربائن وہل ہے اس سے گھومنے سے یہ کمپریشن وہل بھی گھومتا ہے ٹھیک ہے کمپریشن وہل جس سے بے سدھ ہوا کو وائیو منڈل میں کھیجتا ہے اور اس اچھ دباؤ والی ہوا کو کمپریشن وحیل دوارہ کمپریشن کر کے کمپریشن ہاؤسنگ آؤٹ لیٹ دوارہ کمپریشن ہاؤسنگ کے اندر آؤٹ لیٹ کر کے کمپریشن جو انلیٹ منیفول ہے اس کے اندر شدی بھیج دی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے کمپریشن ٹربائن اور یہ ہے کمپریشن ہاؤسنگ اس کے دوارہ اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے پریسرائز کر کے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں آگے منیفول میں بھیج دیا جاتا ہے جس سے انجن سیلنڈر میں پرویس کرنے والی ہوا کی ماترہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ جو انجن کا سیلنڈر ہے اس کے اندر ہوا کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے جو انجن کے اندر آنے والا چارج ہے وہ بڑی اطرکے سے بھر جاتا ہے انجن اور اس کے اندر فیول کا انجیکشن کیا جاتا ہے جس سے پاور جو ہوتی ہے وہ انجن کی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو چارج بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے بعد دیکھیں یہ رہے اگرائی گرام کے مدیم سے میں آپ کو یہ کمپریشن انلیٹ لگا ہوا ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے یہاں سے یہ ہوا اس کے اندر آئے گئے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے انجن کی جو ایکجوشٹ گیر سے ہے یعنی جو ایکجوشٹ گیر سے پیچھے کیا تھا سپر چارجنگ میں کیا تھا سپر چارجنگ میں اپنے اس کو کس کے مدیم سے چلا رہے تھے اس کو کریم ساپٹ کے دوارہ چلا رہے تھے جس سے کیا ہوتا تھا انجن کی جو انرجی ہے اس کا حراس کر کے اپنے انجن کی انرجی کو ہی بڑھا رہے تھے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ سوچا گیا کیوں نہ جو انجن کے جو ایسی انجن کی جو ایکجوشٹ گیر سے ملید ہے اس کو پریغوin چے ہیں جس سے کیا ہوگا یہ تو یہ انجین کا انجن کی انجرگی کا ایک طریقے سے ویسٹ ہی ہو رہی تھی یہ انجرگی اس کا کوئی پریغو تو ہوئی نہیں رہا تھا اسی کو پریغوین چے ہیں اس سے کیا کیا ہوگا یہ انجن کی جو ایک جو ایک جو سٹ تربائن ہے اس تربائن سے چھپپ ربائن ایک جو سٹ ہے اس سے ٹکرائے گی ٹکرانے سے کیا ہوگا یہ جو ٹربائن ہے کمپریسن ٹربائن وہ بھی کیا ہوگا ایک ہی سابٹ سے جڑے ہونے کے قارن دونوں گھومیں گے اس سے کیا ہوگا یہ ہوا کا سکشن کرے گا اور یہ جو ایک جوشٹ گین سے ہوتی ہے اس سے یہ گھومیں گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو اندر کمپریسن کرتا ہے یہ جو کمپریسن ٹربائن ہے وہ ہوا کا جو کمپریسن کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے گرسن ادھک ہونے کے قارن ہوا کی جو گرمی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہ ہی جو پرچارزر میں ہوتا تھا کہ اگر وہ ہوا کی بہت ماترہ میں اگر انلیٹ منیفورڈ ایک جوشٹ یعنی کمبسن کرے گا ہوا کا تو اس سے ہوا کی گتی بڑھنے سے ہوا کا گرسن ہوگا گرسن ہونے سے ہوا گرم ہوگی اگر ہم گرم ہوا سیدھی انلیٹ منیفورڈ کو دے نہیں سکتے جس سے کیا ہوگا پری نوکنگ کی سمجھ جائے کیونکہ انجن پہلے ہی جل جائے گا ہوا گرم ہونے سے ہوا کی کمپریس ہونے سے پہلے ہی انجن جل جائے گا کیونکہ گرم ہوا اندر جا رہی ہوگی اس سے کیا ہوتا یہ جو گرم ہوا آتی ہے اس کو پہلے ائر کولر سے جو ائر کولر ہے اس سے گجارا جاتا ہے جس سے یہ ہوا تھنڈی ہو جاتی ہے ایک نورمل ہوا کے طور پر اس کو انلیٹ منیفورڈ میں بیج دیا جاتا ہے جس سے یہ بڑی اطرقے سے کمپریسر ہو کر ایک پاور سٹوک کی روپ میں کاریہ کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا اپنے ٹربو چارجر آگے دیکھئے اب دیکھیں ٹربو چارجر کے لاب کون کون سے ہیں ٹربو چارجر کا سب سے بڑا لاب یہ ہے اسے چلانے کے لئے انجن کی ویسٹ پاور کا پریوگ کیا جاتا ہے یعنی کہ انجن کی جو ایکچول انرجی ہے اس کا پریوگ نہیں کیا جا رہا ہے یہ ایک طریقے کی جو ویسٹ انرجی ہے اس کا پریوگ لائے جا رہا ہے انجن کی سکتی کو بڑھانے کے لئے ٹھیک ہے یہ بڑی امرکہ ہے انجن میں ہوا وے فیول کی ماطرہ بڑھتی ہے ٹھیک ہے انجن کی ہوا وے فیول کی ماطرہ بڑھتی ہے یہ تو نورمل بات ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ ایپورٹنڈ ہے انجن انجن میں ہوا 50% عدیک ہو جاتی ہے اور جو پاور ہوتی ہے وہ 30 سے 40% 230 سے 40% پاور بڑھ جاتی ہے انجن کی ٹھیک ہے ٹربو چارجر کی یہ لہاب ہے اب دیکھیں آگے یہ ڈائیگرام آگیا یہ ڈائیگرام پیچھے والا ڈائیگرام جس کو میں نے آپ کو سمجھایا تھا ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقے سے ٹربو چارجر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس ڈائیگرام کو آپ بڑی ادرکے سے دیکھیں بھی یاد کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی اپنے سپر چارجر اور ٹربو چارجر سپر چارجر آپ نے پچھلے ویڈیو میں کیا اور اب کیا اپنے ٹربو چارجر ٹربو چارجر کس پر کار بڑھ کرتا ہے یہ اپنے اس کلاس میں دیکھا دیکھئے سپر چارجر کا جو پریوگ ہے وہ دیرے دیرے کم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کا کیونکہ اس میں کیا تھا انجن کی جو ایکچول انرجی ہے اس کا پریوگ کر کر ہی انجن کی جو انرجی ہے اس کو بڑھا رہے تھے پاور کو بڑھا رہے تھے اس سے انجن کی سکتی کا حراس ہو رہا تھا اور ٹربو چارجر میں کیا تھا ٹربو چارجر میں جو ویسٹ انرجی انجن کی جو ایک جوشٹ گیاں سے اس کے مادم سے ٹربائن کو چلایا جاتا ہے اور جو فریس ہوائے ہیں وہ انلیٹ پولی فول میں لائی جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے انجن کی پاہر بڑھتی ہے اور اسی قرارن ٹربو چارجر کا پریوگ بڑھا ہے ٹھیک ہے دوستو دھنیواد جے ہند اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تھا ویڈیو کو لائک کرو کمینٹ میں اچھا اچھا کمینٹ کر دینا دوسری بات اگر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ویڈیو میں دکھت آئی ہے تو آپ کمینٹ باکس میں ضرور لکھ دینا جس سے کی میں آپ کو نیچل ریپلائی کر دوں اگر کوئی دکھت ہوگی تو بھول مس ہو جاتی ہے گلتی باقی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو ٹھیک ہے ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کرو جس سے کی ویڈیو جو آپ نے سنا ہوگا گیان بڑھانے سے ہی بڑھتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر کسی کا بلہ ہوتا ہے آپ کے کرنے سے تو کتنی بڑی آوات ہے ٹھیک ہے اور ہمارا تو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے دوستو اور بیل آئیکن کو دبا دینا جس سے ہمارا جب ویڈیو ہے جب بھی ہمارا ویڈیو آئے آپ کے پاس نوٹیفیک ایسٹنگ کے مطلب سے ویڈیو سکرین گیو پر آجائے